میرا سوال ہے کہ ابھی آپ نے کہا تلاق بائن بیننا سغرا تو آپ نے ایک قرطی بار بتائی لیکن اگر وہ شوہر اگر تلاق دے تین قسطوں میں رجائی تلاق دے تو کیا وہ بیننا سغرا بن جائے بیننا کبرا بن سکتی ہے جیسے ایک ابھی تلاق دیا اور اس کے بعد پھر ایک مہینے بعد پھر ایک تلاق دیا پھر اس کے بعد دوسرے میں تیسرا تلاق دیا تو کیا یہ بیننا کبرا بنے گی یا رجات رجوع کرنے کے بعد ہی بیننا سغرا بنے گی دیکھئے بہت اچھا سوال ہے آپ کا بہت یہ اس کال کئیوں کی دماغ میں سوال آسکتا ہے دیکھئے کسی نے اپنی بیوی کو تلاق دیا پہلی تلاق دیا پہلی تلاق دینے کے بعد عدت میں چلی گئی اس کی عدت کتنے دن رہے گی اگلی تیسری ماہواری تک اس کی عدت رہے گی تیسری ماہواری ختم ہونے تک اور ہم نے بتایا کہ تین تلاقیں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے تین تلاقوں کے بعد بیننا کبرا ہوتا ہے لیکن تین تلاقیں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے اب کوئی اگر یہ پوچھے کہ بھائی پہلی بار میں میں نے ایک تلاق دیا اب اگلے مہینے اس کے اگلے مہینے جب کی بیوی عدت کے اندر ہے میں اس کو دوسری تلاق دینا چاہتا ہوں اور جب جو میں دوسری تلاق دینا چاہ رہا ہوں یہ ایک ساتھ تو نہیں ہوا پہلی تلاق تو ایک مہینہ پہلے دیا تھا اب جب بیوی عدت گزار رہی ہے تو اس کی عدت میں ایک مہینے بعد میں نے دوسری تلاق دیا اس کے ایک مہینے اور بعد میں نے اس کو تیسری تلاق دیا تو میں نے تین بار میں تین تلاق دیا تو کیا یہ بینونہ خبرہ ہو جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی تلاق دے دیا تو کیا آپ کی بیوی متلقہ ہو گئی کی نہیں ہو گئی وہ بیوی متلقہ ہے اب متلقہ عورت کو تلاق دینے کا کیا مطلب ہے متلقہ عورت کو تلاق کیسے دیا جا سکتا ہے بھئی جب تک اس عورت سے آپ نے روجو نہیں کیا تب تک وہ آپ کی زوجیت میں نہیں ہے اور کسی عورت کو اسی وقت آپ تلاق دے سکتے ہیں جب مکمل طور سے وہ آپ کی زوجیت پہ ہو جو عورت آل لیڈی تلاق صدا ہے اس کو آپ تلاق کیسے دوگے تو اگر کوئی آدمی اس کی عدت میں روجو کرنے سے پہلے تلاق دے رہا ہے تو اس کا کوئی اتباق نہیں لگو ہے یہ بے فائدہ چیز ہے کسی مرے ہوئے آدمی کو آپ کیا ماروگے مطلب یہ دنیاوی آپ مثال سمجھو تو جو عورت پہلے سے تلاق شدہ ہے اس کو تلاق دینے کا کیا مطلب تلاق تو آپ اپنی بھیوی کو دے سکتے ہو اور وہ ابھی آپ کی مکمل طور سے بھیوی نہیں ہے لہٰذا اس تلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں اگر آپ نے تلاق دیا آپ نے قدد کے اندر روجو کر لیا روجو کرنے کے بعد دوبارہ آپ اس کو تلاق دے سکتے ہو لیکن تلاق کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ کہ وہ حالت حیض میں نہ ہو اور ایسی طور میں نہ ہو جس میں آپ اس سے ملے ہوں ان تمام شرطوں کے بعد آپ روجو کرنے کے بعد تلاق دے سکتے ہو لیکن روجو کرنے سے پہلے تلاق کا کوئی اعتبار نہیں مطلب یہ ہے کہ پہلے روجو کریں گے پھر تلاق دیں پھر روجو کریں پھر تلاق دیں پھر روجو کریں پھر تلاق دیں جب تک وہ آپ اپنی اس کو اپنی زوجیت میں نہیں لے لیں گے تب تک تلاق دینے کا اختیار ہی نہیں ہے آپ کو تو روجو کرنے کے بعد آپ دوبارہ دے سکتے ہو تلاق مجھے دے سکتے ہو